صفائی کے سمان کی خریداری میں سرکاری خزانے کو کروڑوں کا نقصان پہنچانے کا الزام سابق چیئرمن الو ایم سی امجد نون کے خلاف انٹی کرپشن پنجاب میں مقدمہ درج ہو گیا ہے انٹی کرپشن پنجاب نے سابق چیئرمن ملک امجد نون کے خلاف تحقیقات کا اغاز کر دیا ہے شبیر حدث سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جی شبیر اپ ڈیٹ کیجئے جی سابق چیئرمن لاہور ویس مینوین کمپنی ملک امجد نون کے خلاف انٹی کرپشن پنجاب میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے انٹی کرپشن پنجاب نے سابق چیئرمن ملک امجد نون کے خلاف تحقیقات کا اغاز بھی کر دیا گیا اور اس میں کہا گیا ہے کہ الو ایم سی میں اپنے کارے خاص حضر حیات کو جیلی تعلیمی ڈگری اور جیلی تجربہ سارٹیکیٹ کی بنیاد پر مینجر پرکیرمنٹ تحینات کیا اور کورا کرکٹ اور صفائی کے سمان کی خریداری میں سرکاری خزانے کو کروڑ اور پیکہ نفطان پہنچایا جبکہ ملک امجد نون نے بطور چیئرمن لاہور ویس مینجمنٹ کمپنی ایمرجنسی کی شک کا غلط استعمال کیا اور صفائی کے حالات اور کورا کرکٹ کو ٹکانے لگانے کے انتظامات کا ٹھیک ہے کی مادہ میں قومی خزانے کو تریسٹھ کروڑ دس لاسہ نفطان بھی پنجایا جس پر انٹیکرپٹ نے پنجاب کی تحقیقات میں ثابت ہوئے کہ امجد نون نے اکسارات کا نجاز استعمال کیا جس پر انٹیکرپٹ کے جانب سے تحقیقات کا بقاعدہ دائرہ کارڈ جو ہے وہ وصیح کر دیا گیا جی ٹھیک ہے شبیر بہت شکریہ